اسلام علیکم میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد رمضان آج ہم بات کریں گے انٹی بائیٹک ادویات کے بارے میں کہ انٹی بائیٹک ادویات کا استعمال ہماری یہاں تمام بڑھتا جا رہے اور اس کے گیر ضروری استعمال سے مختلف مسائل ہو رہے ہیں اور ہمارے سادہ لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں انٹی بائیٹک ادویات کا استعمال بہت عام ہے ہمارے یہاں اکثر ڈاکٹر سایمان روزمرہ امراض میں ان دوائیوں کے تجویز کرنے کو شفا بکشی کا آسان طریقہ سمجھتے ہیں جبکہ دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں انٹی بائیٹک دوائیں بہت محتاط طور پر استعمال کرائی جاتی ہیں پاکستان میں ان دوائوں کا گیر ضروری استعمال مختلف امراض کے بیکٹریاز کے خلاف ان ادویات کی مزاہمت کو کمزور کر رہے ہیں جس کے باعث بیماریوں پر کابو پانا روز بروز مشکل تر ہوتا جا رہے ہیں وائرل انفیکشن سے فیلنے والی بیماریوں میں انٹی بائیٹک ادویات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ امراض ان کے بغیر خود بخود اپنی میاد پوری کر کے اپنے انکیوبیشن پیورٹ پہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے بیشتر معالج تمام وائرس بخاروں اور بیماریوں میں انٹی بائیٹک دوائے پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کو لکھنا لازمی سمجھتے ہیں وائرل انفیکشن سے ہونے والے امراض ماحول کی آلودگی غیر صاف پانی کے استعمال اور آبادیوں میں انہائجینک کنڈیشن اور صفائی کا بندوبست نہ ہونا جیسے اسباب سے فیلتے ہیں ہمارے عوامی بستیوں میں تمام اسباب موجود ہیں اور ہر طرح کے وائرل انفیکشن کا باعث بن رہے ہیں جبکہ مریض اور معالج دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ انٹی بائیٹک دوائے سے ہر قسم کے زہریلے اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے جس کے سبب یہ دوائیں کسی بغیر روک ٹوک کے استعمال کرائی جاتی ہیں اس کا ایک نہایت خطرناک نتیجہ یہ پر آمد ہو رہا ہے کہ جراسیمی بیماریوں کے خلاف ان عدویات کی مزاہمت کمزور پڑھتی جا رہی ہے اسی بنا پر ملک کے کسیر آبادی والے شہروں میں خاص طور پر ایسے کئی جراسیمی امراض واپس آ رہے ہیں جو برسوں سے ناپیت تھے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اس تشویشناک صورتحال کا فوری نوٹیس لینے کی ضرورت ہے انٹی بائیٹک کے استعمال کا غیر ضروری جو استعمال کی روک دام کرنی چاہیے اور اس زمن میں عوام کو بھی مکمل آگائی فرم کرنی چاہیے کہ انٹی بائیٹک کا استعمال تب ہی کیا جائے جب اس کی ضرورت ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ مریض اپنے آپ انٹی بائیٹک عدویات کا استعمال شروع نہ کریں کیونکہ صرف ایک معالج کو ہی علم ہوتا ہے کہ کس مرض کو کس ڈوز کی ضرورت ہے اور کتنی مدت میں دینا ہے اور دوسری صورت میں عدویات کا بیجا استعمال قوت مدافعت امیونٹی پاور میں بگاڑ پیدا کر کے مریض کے صحت کے لئے مظہر ثابت ہوگا اور بدقسمتی سے ترکی پذیر ممالک میں زیادہ تر یہی کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹروں کو فیصلہ کرنے دیں انٹی بائیٹک دوا کی ضرورت ہے کہ نہیں کسی مریض کو ضرورت نہ بھی ہو اپنا فیصلہ خود نہ کریں نہ ہی ڈاکٹر سے انٹی بائیٹک دوا کا مطالبہ کریں کہ میں نے تو فلان دوا کھائی دی ڈاکٹر صاحب مجھے وہی دیں عدویات کے خلاف انتہائی درجے کی مدافعت پائی جاتی ہے ایسی مدافعت پیدا ہو چکی ہے کہ اکثر طاقتور ترین انٹی بائیٹک دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا عدویات کے استعمال کے حوالے سے مختلف ماہرین نے کہا ہے کہ لوگوں میں طبقہ علم نہیں ہے اور رائج ثابتوں اور نظام کی کمزوری بھی موجود ہے بہت سے مرس اور انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کو انٹی بائیٹک کی ضرورت نہیں ہوتی جراسیم کچھ دواوں کے مصر ہونے میں مسلسل کمی کا روجان دیکھا جا رہا ہے بہت سی انٹی بائیٹک ادویات اب اتنی فائدہ مند نہیں رہی جتنا ماضی میں ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جراسیم بہت سمارٹ ہوتے ہیں جبکہ غلط میڈیسن دی جائیں یا نامناسب ڈوز یا مدد تک انٹی بائیٹک دوائیاں دی جائیں تو انٹی بائیٹک دوائیوں کے خلاف اپنے اندر ریزسٹنس پیدا کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر یا مریض خود میڈیکل اسٹور پہ جا کر انٹی بائیٹک دوائیاں لے لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ غیر ضروری تھا یا نہیں تھا پھر بھی جب ایک بار انٹی بائیٹک کا استعمال شروع کیا گیا ہو تو اس کا کورس پورا کرنا چاہیے کیوں کہ وغیر نہ وہ ضروری تھا یا نہیں تھا تو قوت مدافعت ان دوائیوں کے خلاف بڑھ جاتی ہے تو اس لیے انٹی بائیٹک کا پرپر ڈوزن ہے لیکن یہاں تو لوگ جانوروں اور پرندوں میں بھی انٹی بائیٹک کا استعمال کر لیتے ہیں اور پھر ان میں بھی قوت مدافعت اور انٹی بائیٹک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے باہری نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صحت امہ کو سب سے بڑا خطرہ انٹی بائیٹک ادویات کے گلت استعمال سے جس سے ایک بار انٹی بائیٹک کے استعمال سے قابل علاج مرض مستقبل میں ناکاولے علاج ہو جاتا ہے انٹی بائیٹک کے ساتھ ہمارا وقت تیزی سے کتام پذیرے جسم میں انٹی بائیٹک کے خلاف مضاہمت اس وقت جنم لیتی ہے جب بیکٹریا ادویات کے اثرات کو ختم کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں چنانچہ جب بائیٹک مضاہمت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور انٹی بائیٹک ادویات کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں جو سنگین انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے جب انٹی بائیٹک کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں طویل مدتی امراض بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا ہسپیٹل میں داخل ہونا اور مزید مہنگی اور محلک انٹی بائیٹک کے اخراجات کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے کچھ صورتوں میں انٹی بائیٹک کے خلاف بیکٹریاز میں ریزیسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور انفیکشن مازوری حتاکہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے ڈبلیو شو کے اندازے کے مطابق جراسیم دور کرنے کے خلاف مزاہمت انٹی مایکرو بیل نے آئندہ پینتیس سالوں میں ایک کروڑ اموات ہونے کا اندیشہ ہے جس کے صد باب کے لیے ابھی کچھ نہ کیا گیا تو دوہزار پچاس تک اس کی لاغت کا تخمینہ ایک ہزار خرب ڈالر ہو جانے کا امکان ہے اس لیے برائے مربانی گھیر ضروری انٹی بائیٹک سے اجتناب کریں انٹی بائیٹک ٹھنڈ نزلہ زکام گلے کی خرابی خوش خانسی اور سانس اور کان کے متعدد انفیکشن جیسے وبائی امراض کے خلاف موثر نہیں ہیں گیر ضروری طور پر انٹی بائیٹک کا دویا تجویز کرنا نظام تنفس کے مسائل کا سبب بن رہی ہیں صرف اس صورت میں انٹی بائیٹک استعمال کریں جب کوئی مستند ماہر امراض یعنی کنسلٹنٹ آپ کو تجویز کریں اور اس کے نسکے پر پوری طرح عمل بھی کریں چاہے آپ کی طبیعت بہتر ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر بھی ڈاکٹر کا بتایا گیا ڈوز مکمل کریں تاکہ آپ کے اندر انٹی بائیٹک کے خلاف مضامت ریزیسٹنس پیدا نہ ہو برائے مہربانی یہ آگا ہی دوسروں تک پھیلائیں زیادہ لوگ لوگ جن کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا وہ خود جا کے ڈاکٹر سے دوائی لے لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لیتے ہیں میں نے تو فلاں دوائی کھائی تھی اس کلر والی دوائی تھی اس سے مجھے فرق پڑا تھا تو میرے بھائی کو بھی اس دوائی سے فرق پڑا تھا نہیں ڈاکسا مجھے یہی دوائی دیں تو اس لیے اس طرح کی ریزیسٹنس ڈاکٹر کے سامنے نہ کریں اور ڈاکٹر کو بھی مجبور نہ کریں اور ڈاکٹرز کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اللہ پاک آپ کا حامی الناصر و اللہ حافظ شکریہ شکریہ